اور اس وقت ہم امروحہ شہر میں ہیں امروحہ شہر کو بھی اولیاء کی بستی کہا جاتا ہے اس شہر میں بھی بہت سارے اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں جس کیمپس میں کھڑے ہوکے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ محدث امروحہ بھی حضرت علامہ خلیل احمد رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر اس وقت ہم موجود ہیں سلسلہ چشتیہ سابریہ کا خصوصی فیضان ہے باقی تمام سلسلوں کی برکتیں ساتھ میں ہیں کیونکہ بزرگوں کا کلچر یہ رہا کہ عمومی طور سے تمام سلسلوں سے فیوز و برکات ہوتے تھے لیکن کسی خاص سلسلے کی تجلی ہوتی تھی کسی خاص سلسلے کا فیضان ہوتا تھا اہم بات یہ ہے کہ جس خانقہ میں ہم کھڑے ہیں یہ سلسلہ تو زہب کی ایک کڑی حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں سادات کا یہ سلسلہ ہمیں کربلا سے پوری دنیا میں پھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولادیں اتر پردیش کے امروحہ شہر میں ارام فرما رہی ہیں خانوادے کے تمام شہزادے موجود ہیں جو اس خانوادے کی خصوصیت ہے وہ سادگی ہے تمام حوالوں سے ہم گفتگو آپ سے کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خانقہ کے ایک شہزادے جناب سید صدیق العمین قاظمی صاحب جناب سید لقاؤل عمین قاظمی صاحب اور حضرت سید شاہ نور العمین قاظمی رحمت اللہ علیہ آج ان کا عرص بھی ہوا ان کے داماد ڈاکٹر سید شاداب حسین رزوی صاحب جو ممبر ہیں دلی اسٹیٹ حجکمیٹی کے اور سید نور العمین شاہ قاظمی صاحب کے بھانجے رہین الحسن قاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں جو خاص طور سے قاظمی صادات کے حوالے سے ریسرچ بھی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں صدیق العمین قاظمی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جو سلسلہ ہے سلسلہ چشتیہ سابریہ وہ آپ تک کیسے پہنچا سب سے پہلے آپ ہی اس کا کیونکہ آپ بڑے شہزادیں ہیں اور یہ آپ کا حق بھی ہے یہ ہمارا جو سلسلہ ہے سلسلہ ہمارا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے جہاں منسلک ہے وہاں سے جہاں سلسلہ یہاں تک آتا ہے اور سلسلہ سابریہ چشتیہ قادریہ نقشبندہ اور سورووردیہ مداریہ تمام سلسلے ہمارے اس سلسلے میں آ کر کے ملتے ہیں جو عبدالقدس گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے یہاں تک پہنچ رہا ہے ہمارا جو سلسلہ ہے یہاں پر اس سلسلے کی ایک شاق ہے ملتان شریف میں جو علامہ احمد سعید قاظمی رحمت اللہ علیہ ملتان شریف میں ہیں اور باقی ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں ہمارے بزرگاندین رونک افروز ہیں جیسے ایک شاق جو ہے دھر مانک پور شریف جو ہے موسیٰ مانک پوری رحمت اللہ علیہ میں جا کر کے پہنچتی ہے عبدالقدس گنگوئی رحمت اللہ علیہ میں جا کر کے پہنچتی ہے تو ہمارا جو سلسلہ ہے بہت سادگی والا سلسلہ ہے ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے ایک مجاز جو ہے ایک بزرگیت کی طرف بزرگیت کی طرف جو ہے یہاں کا ایک مجاز ہے ہمارا جو اسلاف ہیں ہمارے جو بزرگاندین جو یہاں پر امروحاں میں تشریف لکھا ہے حضرت امیر محمد عشق صاحب رحمت اللہ علیہ جو مہرولی سے تشریف لکھا ہے تو وہ ہمارے ادھر مقدس میں ہیں تو ان کے ہی صاحبزادیں ہیں سید محمد خلیل قازمی رحمت اللہ علیہ انہی کی خانوادے سے انہی کی اولاد میں سید نور علمین قازمی رحمت اللہ علیہ جن کا آج ارس ہے جو دوسرا ارس ہے تو قبلہ میرے والد محترم بھی ہیں تو بس یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے حضرت امام موسیٰ قازم سے چلا امروحہ شریف پہنچا لکاول بھائی تھوڑا قریب تشریف لائیں جو کیمپس میں لوگ آرام فرما رہے ہیں یہ کون کون بڑی ہستی ہیں یہاں پر موجود ہیں سب کا آپ تعریف بھی ایک مرتبہ دے دیں کون کون یہاں پر موجود ہیں اور پھر ان تمام لوگوں کے جو فیوز و برکات خاص طور سے اس امروحہ اور اطراف میں ہیں وہ کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ امروحہ میں درگا خاک کازمی رحمت اللہ علیہ سے یہ مشہور معروف ہے اور ہندوستان میں بھی زیادہ تر لوگ اسی نام سے پہچانتے ہیں حضرت یکم شبوال 1313 ہجری میں خاندان کازمیہ میں پیدا ہوئے اور حضور صحیح مختار احمد کازمی رحمت اللہ علیہ کے اولاد میں کہ آپ بڑے صاحبزادیں ہیں ان کے چھوٹے بھائی غزالی ازمان مولانا احمد صحیح شاہ کازمی رحمت اللہ علیہ ہیں پھر ان کے ایک بھائی جمیل احمد ہیں اور ایک فرید احمد ہیں اور ایک حافظ لیق احمد صاحب ہیں یہ پانچ بھائی ہیں اور ماشاءاللہ پانچوں بھائی اپنے وقت کے بزرگوں میں شمار ان کا ہوتا ہے اور اس درگا کے اندر مشہور معروف صاحب جو اس خاندان کازمی کے جو سب سے اہم بزرگ ہیں وہ حضرت میر محمد عشق صاحب کا حضرت میر رحمت اللہ علیہ ہے جو دہلی سے تشریف لے کر آئے اور دہلی میں سے جب تشریف ہے آپ امروحہ میں تشریف لے کر آئے تو یہاں آپ نے سکونت اختیار کری اور جتے بھی یہاں پر خاندان کازمی کے افراد ہیں سب انہی کی اولاد میں سے ہیں اور کچھ پاکستان چلے گئے الگ الگ ممالکوں میں بھی وہاں پر رہتے ہیں لیکن جو زیادہ تر فیضان ہے وہ امروحہ پر ہے امروحہ میں تمام سادات کازمی موجود ہیں سہارنپور بھی یہ سلسلہ پہنچا یہ سلسلہ چشتیا جو دس پرشتوں میں جا کر حضرت خواجہ غریب نواز نحمت اللہ علیہ سے جا کر مل جاتا ہے اور حضور خاتم المہدسین صحیح خواجہ سراجدین نحمت اللہ علیہ آپ کے دسوے سلسلے میں آپ ان کے مرید خلیفہوں میں سے ہیں اور آپ کے خلیفہ سہارنپور کی سرزمی پر بھی ہیں تلہر میں بھی ہیں اور پھول بہیڑ ہیں وہاں پر بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں اور بھی ممالک میں بھی ہیں اور آپ کے مریدین بھی کافی ہیں اور جو غزالی عزمہ مولانا عمید صحیح شاہ کازمی رحمت اللہ علیہ ہیں وہ اس سلسلے کے اہم بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ حضرت خاتم المہدسین صحیح خواجہ سراجدین صحیح محمت خالید کازمی مہدس امروحی رحمت اللہ علیہ کے شاگردیں خاص بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور دوسرے خلیفہ آپ کے جن کو حضرت غزالی عزمہ مولانا عمید صحیح شاہ کازمی رحمت اللہ علیہ نے بھی دستار فضلت سے بھی نوازا وہ حضرت حضور سید نور الامین شاہ کازمی رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کے بھی فیضان سیدی فیضان بھی ہاں جاری ہے ماشاءاللہ درگا شاہ بلاقی جو ہے مردباد میں تو وہاں سے کیا کنیکٹیوٹی اس خانقہ کی درگا شاہ بلاقی جو ہے یہ ہمارے جو یہاں پر بزرگ ارام فرما ہے سید مقبول احمد صاحب کازمی رحمت اللہ علیہ ان کے جو والد گرامی ہے منظور شاہ رحمت اللہ علیہ تو وہ حضرت شاہ بلاقی رحمت اللہ علیہ کے مورید خاص ہیں آپ کو خلافت سے بھی ان کو فائز فرمایا لیکن آپ نے مورید نہیں کرے مگر ان کے فیضان اتنا ہے کہ امروح کی سرزمی پر کافی آپ کے شاگرد ہیں اور جو شاہ بلاقی رحمت اللہ علیہ کا فیضان حضرت منظور شاہ رحمت اللہ علیہ پر ہوا اور ان کے فیضان انہوں نے شاہ بلاقی رحمت اللہ علیہ نے جو ان کا فیضان ہے وہ امروہ کی سردمی پر پھیلایا اور یہ حضرت شاہ سیف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہے یہ اعتماد الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہے جو دہلی میں آپ کا مداشریف ہے ان کے مرید ہیں اور ان کے والی صاحب بھی انہیں کے مرید ہیں اور ان کے بھائی حضرت شمشد دین صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے اور یہ حضرت مولانا عبدالعزید صاحب جو غوث علی پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں اور اسے محلہ کٹکوئی کے اوپر کافی اولیاء اکرام جلوہ افروز ہے ماشاءاللہ ان کا فیضان یہ اتنا فیضان ہے کہ محلہ کٹکوئی کے اوپر قربو جوہار میں چار طرف محلہ کٹکوئی اولیاء اکرام سے گھیرا ہوا ہے اور اس درگاہ میں بھی کافی جتے بھی ہاں پر آرام فرمائے سب زیادہ اولیاء اکرام ہے اور دوسری درگاہ جو سامنے موجود ہے حضر شاہ زف اللہ میاں قادمی رحمت اللہ علیہ اس میں بھی جاتر جو بزرگ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی سنسلے سے وابستہ کی ہے اس میں ایک ہمارے جو بزرگ ہیں حضر شاہ نقرود دین رحمت اللہ علیہ آپ کی دھائی سو سال کی عمر ہوئی ان کے جو بھائی ہیں حضر شاہ عبدالوحب قادمی ان کا دہلی میں مہرولی قطب الدین بختیاری کے رحمت اللہ علیہ میں مزار شریف ہے بہت سارے اولیاء اکرام یہاں عرام فرمارے جن کا جو تعلق ہے وہ الگ الگ بزرگوں سے ہے حضرت اعتماد الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس کے علاوہ حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ الگ الگ صوفیاء اکرام سے تعلق ہے اور امروحہ شہر کی اس کیمپس میں اولیاء اکرام صوفیاء اکرام عرام فرمارے جو ہمارے رہین اللہ حسن قادمی صاحب ہیں کیا فرمائیں گے جو جو صوفیاء اکرام ہے یہاں میر سید اشرف علی کیا نام ہے پورا اور جو ترتیب ہے ان بزرگوں کی قادمی صادات کی کیا ارشاد فرمائیں گے جی حضرت السلام علیکم حضرت میر محمد اشرف علی قادمی صاحب جو ہیں یہ سب سے پہلے تشریف لائے تھے امروحہ میں جو صادات قادمیہ یہاں پر ہے تو اس کے سب سے پہلے جو بزرگ یہاں تشریف لائے وہ سید میر محمد اشرف قادمی صاحب تھے اور یہ دیلی سے تشریف لائے تھے تو جس وقت پہ نادر شاہ نے حملہ کیا تھا دیلی پہ لگ بگ سترہ سو انتالیس اسوی میں تو اس ٹائم پہ آپ تشریف لائے آپ کے صاحب زادے سید شاہ صاحب قادمی رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ میں تھے اور بھی آپ کے اولاد میں تھے اور باقی جو تھے پھر یہاں پر آکے سکونت اختیار کی یہ مکان جو ہیں یہ سب اسی ٹائم ان کے لیے ہوئے ہیں پہلے ایک چھوڑا سب مکان لیا پھر تھوڑا اور جیسے سے خاندان بڑھتا گیا تو ان کے ایک صاحبزادے جو تھے وہ جان پور چلے گئے تھے عبداللہ صاحب اور ایک ان کے بھائی تھے یوسف صاحب وہ چلے گئے تھے پٹنا بیہار میں تو اس طرح سے کچھ خاندان وہاں پہ بھی چلا گیا کازمی خاندان اور جان پور میں بھی ہے تو وہ انہی کا وہ ہے اور ان کے بھائی تھے ان کے ایک بیٹے تھے شمس الدین صاحب تو وہ بھی ساتھ میں ہی آئے تھے تو اس طرح سے یہ خاندان یہاں پر آیا اور سکونت اختیار کی اور پھر آگے جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا اور اگر ہم سلسلہ پر سلسلہ دیکھیں گو خاندان میں جتنا بھی لوگ ہیں اور سب میں ایک مطلب دیکھیں تو ایک تصوف اور بزرگی جو ہے وہ اس میں جھلکتی ہے اور پھر آپ کے صاحب ذاتگان میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے تو کافی آپ کے ساتھگان میں سے تھے شاہ وسیع اللہ صاحب جنہوں نے ساتھ حج کیے اور اور اس کے پھر تصوف برادر جناب سید غزالی دورہ عہمد سید کازمی رہمت اللہ علیہ صاحب تو یہ پورا سلسلہ اور پھر ان کے جو سایز ہیں نور عبین کازمی صاحب تو یہ سلسلہ جو ہے سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی چلتا رہے اور اس خاندان میں اللہ تعالی بزرگ آمین آمین حکیم تاریخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن پر اس خانقہ کا بڑا خاص فیضان ہے آپ نے حضرت نورل امین قازمی صاحب کی صحبت بھی پائی ہے کیا ان کی زندگی میں دیکھا لوگوں کے لیے جو دردمندی ہوتی ہے کیونکہ ایک پیر کے لیے اس کی ساری مرید اولاد کی طرح ہوتے ہیں اور پھر اولاد پر نظر رکھنا ان کے پیٹ کا خیال رکھنا ان کی روحانی بھوک کا خیال رکھنا یہ بھی ایک مرشد کا کام ہوتا ہے آپ کا کیا تجربہ ہے حضرت نورل امین شاہ قازمی صاحب کے حوالے سے قبلہ نورل امین شاہ رحمت اللہ علیہ حقیقت میں جو صوفیہ اکرام کا جو مسلک اور مشرب ہے اس کا صحیح معنوں میں اس کا آئینہ ہے آپ کی حیات پاک جیسے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مخدوم صاحبی رفاق رحمت اللہ علیہ جو ان کا طریقہ تھا جو صوفیہ اکرام کا یعنی خدا کی مخلوق کے لیے درد ہونا اور عوام کیلئے اور پھر خواست کیلئے کیوں نہیں ہوگا جو ان کے مرید ہوں مرید کو تو اپنی اولاد کی طرح اور اس میں سب سے زیادہ تو ہمیں خود احساس ہے بچپند سن ستر سے لے کر سن دو ہزار یعنی بیس تک پورے پچاس سال میں خود ان کی آغوش تریبت میں رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے تو جیسا کریم اور شفیق میں نے دیکھا کہ شاید ماں باپ کی محبت پر بھی فوقیت رکھتی تھی یعنی ہماری مادی تربیت بھی اور روحانی تربیت بھی اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے فرمائی اور سہارنپور جیسی جگہ میں یہاں سے تشریف لے جانا امروحہ سے اور جبکہ اس وقت بینائی بھی ختم ہو گئی اس حالت میں اس محبت کو اور اپنے اس فرض کو قائم آخیر دم تک رکھا اور جبکہ کی بینہ کسی لالچ کے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور میں کیا دلیل دے سکتا ہوں کہ پچاس برس تک جس نے اس حالت میں اور ایسی سنگلاخ زمین پر جہاں کے صوفیاء اکرام کا مشن کمزور پڑ گیا تھا بہت زیادہ اس کو نئی زندگی بخش دی اور ہم جیسے نالائقوں کو کسی جگہ کھڑا کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ بڑی خصوصی تربیت ہوتی ہے بزرگوں کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی جو کام حضور سے پہلے نبیوں کا ہوتا تھا حضور کے بعد میں حضور کی امت کے اولیاء کا ہے وہ صوفیاء کا ہے اور وہی دردمندی اور ہمدردی کے ساتھ میں صوفیاء کام کرتے ہیں اور اسی کی تربیت کا نتیجہ ہمیں بہت ساری لوگوں میں دکھائی دیتا ہے اور یہ چند مثالیں آپ کے سامنے اس وقت دکھائی دے رہی ہیں ڈاکٹر سیعہ شادہ حسین رزوی صاحب جو حضرت سیعہ شاہ نورل امین کازمی صاحب کے داماد بھی ہیں ان پر بھی بڑی خاص توجہ حضرت نے فرمائی اور اپنی بیٹی ان کو دے دی باقی تجربہ آپ خود بیان فرما دیں اپنے سفر حضر میں ان کے ساتھ میں بہت وقت بتایا ہے کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کی محبتیں نواجش کرم فرد سب کچھ رہا اور جو اب اقول آپ کے کی حضرت نے بیٹی دی تو اس خانوادے سے الحمدللہ میرا یہ کوئی نیا رشتہ نہیں ہے داماد والا اس سے پہلے بھی میرا رشتہ ہے اور میرے خاندان کا اس خاندان سے بہت پرانا رشتہ ہے یہ ایک ننحالی ددیحالی دونوں طرف سے الحمدللہ کہیں نہ کہیں خاندان سے شاخیں جڑے ہوئی ہیں اور جہاں تک سفر کی بات کریں حضرت کے ساتھ تو سفر میں نے کیے اور اس سفر میں جو سادگی اور اس کے بعد شریعت کی پازداری نمازوں کی پابندی اور اس چیز کا خاص خیال لکھنا ہے کہ ہمارے سفر کی وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے اور ہم اس سفر میں بھی حضرت ہمیشہ اپنے ساتھ جا نماز رکھتے تھے اس کے علاوہ پانی جیسے نماز کا وقت تو فورا نماز پڑھ لو اور اس چیز کا خیال لکھنا ہمیں سواق کرنا اور یہ تو آپ نے خانکام میں دیکھا ماشاءاللہ کی الحمدللہ یہاں پہ جو تعلیمی مشن ہے خانکاہی جو نظام ہے درس و تدریس کا وہ یہاں چلنا ہے اس لاحی کام جو موردین و متوصلین میں ہوتا ہے اور جیسا بھی آپ نے حکم تاریخ صاحب سے سنا تو الحمدللہ حضرت ہی کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے جامعہ غوثیہ سابریہ پیر والی گلی میں وہ الحمدللہ آج بھی تعلیم و تربیت کا بہترین مرکز ہے اور خاص بات یہ ہے کہ حضرت کی تعلیم و تربیت میں اختلاف نہیں ملتا ہے ہاں تضاد نہیں ملتا ہے اور آپ اختلاف کی کبھی بھی آپ نے کسی کو رائے نہیں دی اور خاص کر کے اس بات کا خیر لکھا کہ کون سے مسائل عوام الناس کے لئے ہیں کون سے مسائل خواس کے لئے ہیں تو جو خواس کے مسائل ہیں وہ خواس کے ساتھ ڈسکس کیا جائیں اور جو عوام الناس کو ضروری چیزیں ان سے ان کو روشناس کرایا جائے ان سے ان کو اصلاح کئی جائے اگر اس میں کوئی کمی ہے تو مریدین میں انہوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کے نظام حضرت نہ رکھا اور اپنے اولاد کا ساتھ بھی رکھا اپنا روزگار اس پیری کو نہیں بنایا اور الحمدللہ آپ دیکھیں ان کے سابزادگان سید صدیق العمین صاحب جو خود حکیم ہیں آپ نے ڈی او ایم ایس کیا اس کے علاوہ وہاں سید لقاول امین قازمی صاحب جنہوں نے جامعہ نائمیہ مبارک پر سے فراغت مبارک پر کہہ رہا ہوں مراد آباز سے فراغت کی اس کے بعد آپ سید زیف الامین قازمی صاحب کو دیکھیں یہ بہترین آرکیٹیکٹ ہیں سید نور الامین روح الامین قازمی صاحب کو دیکھیں تو وہ انہوں نے بی ٹیک کیا اور الحمدللہ سب روزگار کے ساتھ اس تصور سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا کام بھی کریں گے اور جب اس کام سے ہٹیں گے اپنے اولاد کو پالیں گے تو دین کی خدمت بھی کریں گے لوگوں کے خدمت بھی کریں گے اور حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے چینل کی ذریعے سے جو ہے پوری ورڈ بائٹ جو ہے اس کو ٹیلکاس کر رہے ہیں اس درگہ کو انہوں نے پہنچایا یہ درگہ آلیا بہت تو سادگی والی درگہ ہے آپ نے کبھی کہیں پر اس درگہ کی تشیر نہیں دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے درگہ کی تشیر کی جا رہی ہو یہاں پر صرف اقیدت بن لوگی تشریف لاتے ہیں کہ آندھیاں کرتی ہیں پرواریں صفت جن کا تواف آندھیاں کرتی ہیں پرواریں صفت جن کا تواف روشنی ایسے چراغوں کی یہاں ہوتی ہے